جی ابھی آپ کے ایک صاحب میں ابھی یہ آپ کا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جو یعنی صاحب کا نبیوں کے پر ایمان کا کوئی ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے اور سورہ بکرہ میں نبیوں کے اوپر جو وہی ہے صاحب کا نبکیوں کے پر اس کی پر ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے مومنین کے لیے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہزین یؤمنون بمین انزل علیہ ومین انزل من قبلک جو آپ نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی جو مومن ہے اس کی لیے لازم ہے کہ وہ اس کی اوپر ایمان لائے جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور آپ سے پہلے کی اوپر نازل ہوا لیکن آپ کے بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بعد کی اوپر کوئی بھی وحی یا الہام کوئی بھی فرشتہ لے کر آتا ہے یا کسی الہامی طور پر کسی بھی صورت میں آتا ہے اس کی اوپر ایمان لانا کسی بھی مومن کے لیے ضروری نہیں ہے اور وہ اس کی لیے ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں قرآن پاک کی روح سے صرف آپ پر اور آپ سے پہلے کا ذکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الہام وغیرہ کی بات پر آپ کر رہے ہیں لیکن جو مرزا صاحب ہیں ان کے اوپر تو آپ کی مطابق ایک فرشتہ بھی آیا کرتا تھا جن کا نام ٹیچی ٹیچی تھا اور مجھے صحیح کیجئے گا کہ اگر میں غلط ہوں اور پتہ نہیں حضرت ٹیچی ٹیچی کہنا چاہیے جو حضرت ٹیچی ٹیچی صاحب تھے جو وہی لے کے آیا کرتے تھے وہ جو ہے اس کی اوپر ایمان لانا جو ہے جو احمدی لوگ ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ اس کی اوپر ایمان لائے جبکہ قرآن میں مومن کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی اچھا جی بہت شکریہ آسم صاحب جزا کر اللہ دبائی سے آپ فون کر رہے تھے اسفندیار منیش صاحب ہم آپ کے پاس واپس دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا جامعیس کا جواب دیا تھا آسم صاحب لیکن سورہ البقرہ کی جس آیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لانا کے لیے جہاں ضروری کرا دیا گیا ہے وہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ آپ سے قبل کے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ اس آیت کے حوالے سے بھی اگر مختصر انہوں نے آپ بتا دیں تو ان کے دوسرے سوال کے حصے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے جی منیب صاحب جی منیب صاحب جی منیب صاحب یہ کہہ دینا کہ اس آیت کے اندر جو اگلی وحی ہے بعد میں آنے والی اس پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے یا قرآن کریم میں اور آیات ایسی نہیں آئی ہوئیں تو میں کچھ ان کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں تاکہ کم از کم یہ غلط ہے ہمی دور ہو جائے کہ وہی آنے کا عقیدہ رسول اکیس سن کے بعد جو ہے وہ نعوذ بیلہ بن ذالک باطل ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جبریل جو ہے وہ زمین پر نہیں آئے گا نہ نبوت ہوگی نہ وہی نبوت کو لائے گا تو پہلے تو اس کے بارے میں علماء نے جو کہا ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں ہماری بات سننے سے پہلے اپنے بزرگوں کی بات سننے جو ہمارے بھی اگرچہ بزرگ ہیں لیکن بہرحال میں پیش کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث لا وحیہ بادموتی باطل ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ جبریل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر نازل نہیں ہوگا اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے تو پہلے تو یہ عقیدہ ہی غلط قرار دیا ہے علماء دین مطین نے پرانے علماء سلف نے علماء سلف نے تو اسے یہ عقیدہ کہنا کہ جی کوئی وہی نہیں ہوگی جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے تو کہتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے اور ایک آیت تو ہمارے دوست طاحت صاحب نے پڑھی تھی جس میں ذکر کیا تھا کہ فرشتے اترتے ہیں صورت القدر کی آیت دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا قابل غور ہے وہاں بے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِقَةُ وَرْرُوح یعنی لیلت القدر کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ فرشتے اور روح جو ہیں وہ لیلت القدر میں نازل ہوتے ہیں آپ لیلت القدر کے جمعانی مرضی کریں رمضان کی رات ہے کونسی رات ہے لیکن کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی روح سے جبریل علیہ السلام کا آنہ مسلم ہے فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں سے الگ کر کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جبریل اس میں مراد نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ار روح کو بھی بیان کیا ہے کہ ار روح یا ار روح الامین بھی آتا ہے اور ار روح الامین کا کیا کام ہے کہ وہ وحی نازل کرتا ہے اور اس پر سوال جو بعض ہمارے دوستوں اٹھاتے ہیں ان کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے جس میں فرشتہ جبریل کو روح کہا گیا ہے اور عام عقیدہ بھی معروف ہے کہ روح الامین جو ہے وہ حضر جبریل کے نام ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سے خود فرما رہا ہے سورہ قدر میں کہ تتنظل الملائکت و ورو ہر لحلت القدر میں اتریں گے بلکل اچھا منیب صاحب ان کا جو سوال کا پہلا حصہ تھا ابھی ہم یہی پہ اتنی جواب نے جواب دیئے اس کے ساتھ ہم چھوڑتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر اس موضوع پہ کوئی سوال ہو آپ کے ذریعے میں تو ضرور پوچھیں تو ایک ہمیں جب آپ دوبارہ یہ بھی بتاتے چلیں جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے جو ہمارے مخالف لٹرچر ہے اس میں بھی اور جب یہ لوگ ٹیلیویجن وغیرہ پہ بھی اس کی پرچار کرتے ہیں تو بڑا مذہب کا خیز انداز میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ مزد صاحب پہ ایک فرشتہ آتا تھا اور جس طرح سے نام لیا انہوں نے تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا ہے حقیقت اور کیا تفصیل ہے اگر آپ اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یومنونہ بیماء انزلہ کے حوالے سے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے اس کے دلائل ہیں لیکن چونکہ وقت شاید اتنا نہیں ہے میں یہ ارز کروں گا کہ یومنونہ بیماء انزلہ لئی کا ویماء انزلہ من قبلک پہ ہی آگے غور فرمالے و بالآخرہ سے جو ہے اس کے بارے میں میں علماء نے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہاں آخرت سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لیں اور جو میں نے ابھی ارز کیا تھا مفاق النبیین اس واضح آیت کی موجودگی میں اگر ہم اس آیت کا بھی ترجمہ کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں رسول آئیں گے جو بعد میں نبی آئے گا جو امام آئے گا اس پر ایمان لانے کا بھی ارشاد فرمایا ہے اور وہ بل آخرت میں آخرت کا مضمون آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں آخرت میں آنے والی یعنی آخری زمانے میں اترنے والی وہی بھی مراد ہے اور اس کے لئے بہت ساری آیات ہیں لیکن جو آپ عاصف صاحب نے اٹھایا ہے تیچی تیچی کے حوالے سے شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ ارز کروں گا کہ یہ ایک تو لفظ تیچی تیچی غلط ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی فرشتے کا نام تیچی نہیں رکھا حضور فرمایا کہ ایک آدمی ہے میں نے رویا میں دیکھا جو مجھے لگتا ہے کہ فرشتہ ہے یعنی اس کی شباہت ہے اس کی شکل و صورت سے مجھے اندازہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے پھر فرمایا کہ ان دنوں چونکہ کچھ مشکلات تھی لنگر کے معاملات پر خاص طور پر تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا تیچی تیچی صرف تیچی کہا ہے میں معذر کے ساتھ کروں گا کہ مولوی حضراء جو ہیں وہ شرارت کی روح سے تحریف کرتے ہیں حقیق الدلوحی میں وہاں لفظ صرف تیچی ہے اس نے کہا تیچی یعنی وقت مقررہ پر آنے والا آگے حضور تشریح کرتے ہیں کہ تیچی کسے کہتے ہیں یہ پنجابی زبان میں وقت مقررہ پر آنے والے کو کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ انبیاء کے اگر کلام میں پنجابی زبان آجے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی زبان شاید خدا کی زبان نہیں ہے ساری زبانیں خدا کی زبان ہیں اور اگر ایت اللہ نبی سے کلام کرتا ہے اس کی زبان میں اور بتاتا ہے کہ یہ بروقت آنے والا ہے میں نے تمہاری مدد کی ہے اس پر اعتراض سے تو ہمارے اوپر تو یہاں حملہ ہے لیکن میں عرض کروں گا معذرت کے ساتھ الزامی جواب ہم دیتے نہیں ہیں مومن لیکن ایسا بھی ہے کہ یہاں بڑے بڑے عجیب نام فرشتوں کے رکھے گئے ہیں اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ فرشتے کو تھپڑ مارا وہ کانا کر دیا فرشتے کو اور یہ بھی کہا گیا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایسی پرولمز ہوتی ہیں نعوذ بلہ منزالے کہ وہ ہاروت ماروت کا جو میں مادر کسا عرض کرنا کہوں گا کہ وہ کسی عورت کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہو گئے تھے تو یہ ایسی توہینہ میں باتیں کرتے ہیں جو جماعت عمدیہ تو بالکل نہیں مانتی اور وہ عقیدہ نہیں رکھتی جماعت عمدیہ کہ امام اگر کہتے ہیں کہ مجھے مشکلات کے وقت میں ایک شخص رویہ میں نظر آیا جو فرشتہ نوہ انسان ہے اور میں اس سے پوچھتا ہوں تم کون ہو وہ نہیں بتاتا پھر وہ کہتا ہے میں ٹیچی ہوں اور فرمایا اسے میں سمجھ گیا یہ بروقت خدا اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہے اس پر اعتراض ہو جاتا ہے تو اعتراض کرنے کے لئے قرآن کریم کی دلیل لائے کہ قرآن کریم میں نبی سے اس کی اپنی زبان میں شتاب منع کیا گیا ہو پھر آگے بات کر سکتے ہیں ورنہ تو یہ تمسور ہے جس سے استغفار کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ جی حیث فنگر بنیلی صاحب جزاکم اللہ